موسیقی ناظرین اسلام علیکم خبرنامے میں آپ کا خیر مغتم ہے سب سے پہلے نظر دالتے ہیں سرخیوں پر ہر شہری صرف پچاس ہزار روپے نغد رقم لے جا سکتا ہے زابط اقلاق نافر اضافی رقم رکھنے پر دستاویزات پیش کریں کاروائی کے دوران ویڈیو گرافی موسیقی کانگریس نے کرناٹک کے عوام کو دھوکا دیا ہے دس سالہ کارکردگی پر مباحث کے لیے تیار ہری شراؤ کا اعلان تیلنگانہ کانگریس میں ٹکٹوں کا جھگڑا نمٹنے کے لیے جانہ رڈی کو دی گئی ذمہ داری چار اکنی کمیٹی تشکیل موسیقی زابط اقلاق کی خلاف ارضی کرنے والوں کے خلاف تلاشی مہیم جاری اتاپور اور پلسمپورے میں ایک کیلو سونا زب موسیقی اور مادفور کے ہاسپٹل میں قاتون کی مشتبہ موت مختلف زاویوں سے تحقیقات کا آغاز جہری crafted just for you میعار اور اعتماد کی روایت زیورات ایسے کہ آپ کا دل جیت لیں جہری کے دلکش ڈیزائن آپ کو دوسروں سے منفرید بنائیں ہم ہر کسن کی ڈیزائن کی جوری اوڈس پر بھی بناتے ہیں کوئی یوں ہی نہیں بنتا جہری دنیا بھر کے پندرہ ہزار سے زیادہ کے ڈیزائنز موجود ہیں اتنے خوبصورت ڈیزائنز کی جوری کہیں اور نہ ملے ہر 916 ہال مارک جیوری پر نو میکنگ چارجز لو ویسٹ ایج کے ساتھ جہری اپنی زندگی کے خوشگوان لمحوں کو سجائیں ایک ہی کوہنیور بینکٹ ہال کے ساتھ مانگنی شادی والیمہ بہت دے پارٹیز اینیورسیری جیسے دگر تقریبات کے لیے فلی ائر کنڈیشنڈ میں دلہا اور دلہن کے لیے سپریٹ ہال سات سو لوگوں تک کے بہترین گنجائش qualified trained management experience and dedicated staff وسی اور سیکیور پارکنگ لیڈیز اور جینڈز کے لیے دو دو لفٹس کی سہولت آپ کے بجٹ کے مطابق booking packages ایک ہی کوہنیور بینکٹ ہال روڈ نمبر 12 ماروین گارڈن ٹاور سالر جنگ کولنی ٹولی چوکی ماروین ہائٹس ملے پلی ماروین زمزم لیبرٹی ٹولی چوکی شیخ پیٹ مین روڈ ماروین ڈیزائر مراد نگر مہدی پٹنم ماروین فیموس ریسیڈنسی سیون ٹومز روڈ ٹولی چوکی ماروین پل اور ماروین ایویو سوریا نگر کولنی ٹولی چوکی ماروین مہارجہ ریسیڈنسی فتی دروازہ ماروین آشیانہ ملے پلی ماروین کلاسک ماسپ ٹینک بہترین فیسیلٹیز عالی کنسٹرکشن اور مکمل تحافظ کی زامین ہے عزیز کنسٹرکشن ماروین گروپ ریسائٹ رت ندیب سپرمارکٹ شیخ پیٹ روڈ ٹولی چوکی ہیدرباد سرخیاں آپ نے دیکھی اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب ٹیلنگانہ میں اسملی انتقابات کا بگل بچ چکا ہے تمام سیاسی جماعتیں انتقابی مہم کی حکمت عملی میں مصروف ہیں وہیں دوسری طرف انتقابی ذابط اقلاق کے نفاظ کے لیے الیکشن کمیشن کی جانب سے سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں غیر قانونی رقم کی منتقلی شراب کی منتقلی اور دیگر ترغیب دینے والی اشیاء کے خلاف سخت کاروائی کا انتباتی آ گیا ہے اس سلسلے میں ایم سی سی کے نوڈل آفیسر پرکاش رڈی نے جی ایجم سی کے مرکزی دفتر میں فلائنگ سکوٹ ویڈیو سرولنس ٹیم کے تربیت کا پروگرام منعقد کیا اس موقع پر نوڈل آفیسر پرکاش رڈی نے کہا نو اکٹوبر سے ذابطہ اقلاق نافذ ہو چکا ہے موڈل کورٹ کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کی گئی کاروائی کی یومیا ریپورٹ پیش کی جائے فلائنگ سکوٹ سرگرمیوں کی جی پی ایس کے ذریعے ٹریکنگ کی جائے گی ناگہانی صورتحال کی ویڈیو کیمرے کے ذریعے نکرانی کی جائے گی ان کا کہنا تھا شراب اور دیگر اشیاء ضب کرتے وقت فلائنگ سکوٹ کی کاروائی کی ویڈیو گرافی لازمی ہوگی سیاسی جماعتوں کے پارٹی جلاس بینرز اور دیگر اشیاء کی ویڈیو پر یہاں پر دگا ہے کہ پولیس کے ذریعے ریکارڈ کی جائے گی فلائنگ سکوٹ میں جو بھی رقم زب کی ہے وہ عدالت میں جمع کریں جس کی ایف آئی آر دج نہیں ہوئی ہے اس رقم کو ریسٹک کلیکٹر کے حوالے کیا جائے ڈی جی پی سل تمام معلومات کے بعد متعلقہ افراد کو رقم واپس کرے گا ان کا کہنا تھا شہری عوام پچاس ہزار روپے سے زیادہ رقم اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے پچاس ہزار روپے سے زیادہ رقم رکھنے والوں کو دستویزات بکھانا پڑے گا ان کا کہنا تھا سرکاری کاریوں کی تلاشی لینے کی اجازت رہے گی انتخابات میں حصہ لینے والے امیدواروں کے اقراجات چالیس لاکھ روپے کے اندر ہونے چاہیے وزیر سہت حریش راہ نے کہا بیارس خائدین میں باہمی اتفاق ہے اور کانگریس میں جھگڑے اور سازشیں نظر آتی ہیں جنگامہ میں وزیرالہ کے پروگرام کی تیاری کا جازہ لینے کے بعد منقضہ پروگرام سے کتاب کرتے ہوئے مطیرڈی یادگیر رڈی نے پیر دادیش ورڈی کو جنگامہ کی خدمت کرنے کی ذمہ داری ہے دوسری طرف کانگریس پارٹی میں ٹکٹوں کے اعلان کو لے کر ڈلی سے لے کر گلی تک چھگڑے چل رہے ہیں کانگریس پارٹی کو عوام نے گیارہ بار موقع دیا لیکن کچھ کام نہیں کیا بیارس حکومت نے دس سال کام کر کے دکھایا ہے ان کا کہنا تھا کانگریس اور بیارس حکومت کی کارکردگی پر مباحث کے لیے تیار ہیں کرناٹک میں عوام سے کانگریس نے جو وعدے کیے ہیں اس پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے وہاں کے عوام کو صرف کانگریس پارٹی دھوکاتے رہی ہے کانگریس پارٹی موقع دلے کاندھے ہیں کاندھے ہیں اینا ایک منشی ادھے ہیں کانگریس پارٹی کانگریس پارٹی بیارس پارٹی آدھوشتہ انتہی کاظ دندہ کمی سوشین یادکی ریڈر نا پلی فٹ اینا یادک کھون ٹکٹ راک پوینا پاλλہ رایشوری کارک کشتے ای ویدھکمی پاλλہ رایشوری کارک لکش مجا گلپ موسیقی 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 انتخابات کے لیے پہلی فہرز کو جاری کرے گی میڈے سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا اس بار نوجوانوں کو پہلی ترجی دی جائے گی انہوں نے کہا کے ٹی آر پر ان کو رحم آ رہا ہے نریندر موڈی امیشیا اور جی پی نڈا کے جل سیام پر عوام کے رد عمل سے کے ٹی آر خوف زدہ ہیں اس لیے بوکلا ہٹ میں وزیراعظم کے عہدے کا قیال کیے بغیر من مانے بیانات دے رہے ہیں تیلنگانہ میں بی آر ایس پارٹی کی مقالف لہر چل رہی ہے تیلنگانہ سیڈ بول نہیں نقلی تخم کا اڈا بن جکا ہے کانگریس بی آر ایس اور ایم آئی ایم موقع پر سیاسی جماتے ہیں تیلنگانہ کانگریس میں ٹکٹ کے جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے آلہ کمان نے جانا ریڈی کو سمیداری سوپی ہے ان کی صدارت میں فورمن کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے اس کمیٹی میں پارٹی امور کے انچارچ مانک راوٹ تھاکرے دیب داس منشی مناخشی نٹ راجن رکن ہوں گے ٹکٹ کے اعلان سے پہلے اور بعد میں پیش آنے والے تمام معاملات کا جانا ریڈی کی کمیٹی جائزہ لے گی خاص طور پر ٹکٹوں کے اعلان کے بعد جو ناراض کیاں پیدا ہوں گی اسے دور کرنے اور ناراض خائدین کو منانے کا کام یہ کمیٹی کرے گی واضح رہے کہ ٹکٹوں کے اعلان میں تاخیر سے خواہشمن امیدواروں میں برہمی بڑھتی جا رہی ہے تیلنگانہ ہائی کوٹ نے سنگرینی کلریس کی انتخابات کو ملتوی کرتے ہوئے فیصلہ سنایا ہے 28 اکٹوبر کو ہونے والے انتخابات کو ملتوی کرنے کے احکام جاری کرتے ہوئے 30 نومبر کے اندر اوٹرلس کو تیار کرنے کی سنگرینی دارے کو احکام جاری کریں عدالت نے کہا 17 دسمبر کو انتخابات منقب کرنے کے احکام جاری کی ہیں سنگرینی انتخابات 6 ازلا کے جملہ 13 اسملی حلقوں میں ہوتے ہیں اس لیے اسملی انتخابات کے بعد انتخابات کروانے کا مطالبہ کرتے ہوئے درقاز داقل کی گئی تھی سنگرینی کلریز انتظامیہ کی جانب سے داقل کی گئی ترقاز پر عدالت نے یہ احکام جاری کیے ہیں آندر پردیش کے سابق وزیرالہ چندر بابو نائیڈو کو آندر پردیش ہائی کورٹ نے مشروع زمانت دی ہے لیکن یہ زمانت انر رنگ روڈ معاملے میں دی گئی ہے اور انہیں اس معاملے میں 16 اکٹوبر تک گرفتار نہ کرنے کی ہدایتی گئی ہے اس کے علاوہ انگالو 307 کیس میں بھی انہیں جمعیرات تک گرفتار نہ کرنے کی ہدایتی گئی ہے دوسری طرف انہ رنگ روڈ معاملے میں تلگو دشم کے لیڈر نارا لکیس سے چار شمبے کو دوسرے دن بھی تحقیقاتی ایجنسی کی پوچھتا چھوئی واضح ہے کہ سکلڈ ڈیولپمنٹ اس کام میں پہلے ہی چندر بابو نائیڈو کو گرفتار کیا گیا ہے اور ان کی زمانت کی درخواست اس معاملے میں ابھی زمانت کے لیے نہیں ہوئی ہے نہ تو زمانت منظور ہوئی ہے مجلس کے رکنسملی حلق ملک پیٹ احمد بلالا نے چھونی ڈیویجن کے تحت مختلف ترقیاتی کاموں کی تکمیل کی اور پدیاترہ کرتے ہوئے عمام سے ملاقات کی انہوں نے ڈیویجن میں ایک کروڑ انیس لاکھ روپے کے مختلف کام انجام کروائے ان میں ویڈی سی سی روڈ، وارٹر پائپ لائن اور دیگر امور شامل ہیں انہوں نے زمزم میڈیکل ہال، ایو بی مسجد، مدینہ مسجد، میراج مسجد، خزانہ بولی، لال بنگلہ و دیگر متصل علاقوں کا تورہ کرتے ہوئے عمام سے ملاقات کی ان کے ہمراہ کورپریٹر عبدالسلام شاہد، مجلس افتدائی کے صدر و مطمدین، پارٹی کے سینئر قائدین اور عوام کی پڑی تعداد شریک تھی عوام نے حلقے میں ترقی اور بہبوت کے کاموں کے لیے رکن اسمبلی کی قدمات کا شکریہ ادا کیا تین دن خوال بوائس ٹران اسکول میں سماجی علم کی کتاب میں شان رسالت سلمے کی گئی گستاکی کے قلاف احتجاج کرنے والے لڑکوں کو گرفتار کیا گیا تھا صدر مدیس بیریسر اویسی کے ہدایت پر رکن اسمبلی موظم خانے ان لڑکوں کو پولیس کی حراست سے رہا کروایا میڈا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتا کہ بارہ لڑکوں کو گرفتار کیا گیا تھا بیریسر اویسی کی بروقت ہدایت پر متعلقہ پولیس سے نماندگی کرتے ہوئے بچوں کو رہا کروا گیا رہا کیے گئے بچوں اور ان کے افراد قاندان نے صدر مدیس بیریسر اویسی اور رکن اسمبلی موظم خان سے اظہاری تشکر کیا اس موقع پر مدیس کے کارپوریٹرز بھی موجود تھے رکن اسمبلی کاروان کوسر مہیددین نے مغلنگر اے این بی اور اس کے اطراف کے علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے وی ڈی سی سی اور مختلف کاموں کا موینہ کیا مسائل کی ایک سوئی کی ہدایت دی گئی انہوں نے جعفر گڑے کے علاقے کا دورہ کرتے ہوئے مکینوں کو بدکمہ تہوار کی مبارک بات دی واضح ہے کہ حلق اسمبلی کاروان میں صدر مجلس بیریسر اسد الدین اویسی کی سرپرستی میں ترخیاتی کاموں کا سلسلہ چاری ہے اس موقع پر مجلس کے عراقی نے بلدیا مجلس کے اپدائی صدر مطمدین کے علاوہ دوسرے بھی موجود تھے کم سن بچے کے ساتھ بدفیلی اور اس کے بے رحمانہ قتل کے مجرم کو عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے آج جولائی دوہزار بائیس کو مشیر آباد پولیس ٹیشن میں ایک شخص نے شکایت دج کرائی تھی رسم میں اس نے بتا تھا کہ اس کے بچے کے ساتھ بدفیلی کی گئی اور قتل کیا گیا اس جرم میں روی کا نام سامنے آیا تھا مشیر آباد پولیس نے کیس درج کیا تھا روی کو گرفتار کیا گیا اور اس سے سزا سنا دی گئی سیشن جج آنیتہ نے یہ سزا سنائی روی کے ساتھی کو بری کر دیا گیا ہے انتخابی ذابط اقلاق کے نفاظ کے بعد پولیس کی تلاشی مہیم جاری ہے کلسم پورا پولیس نے تلاشی مہیم کے دوران ایک گاڑی سے چھ سو گرام سونا زب کیا ہے اس کی قیمت تیس لاکھ روپے بتائی گئی ہے اس کے علاوہ اتاپور کے پاس بھی چالیس دولک کا سونا زب کیا گیا اطلاع مل رہی ہے کہ عبداللہ پورمیٹ کے پولیس ٹیشن کے حدود میں پچاس لاکھ روپے سے زائد کی نغد رقم کو بھی زب کیا گیا ہے مہدہ پور پولیس ٹیشن کے حدود میں قاتون کی مشتبہ موت کا واقعہ پیش آیا ہے تفصیلات کے مطابق پانڈوچری کی ساکن پریہ اور سریحری منگل کی رات حیدر آباد آئے تھے اور چندہ ناکتانڈے میں واقع اویو ہٹل میں مقیم تھے پولیس کے مطابق پریہ اور سریحری نے رات میں مینوشی کی تھی صبح دونوں کی طبیعت بگڑ گئی اور دونوں ہاسپیٹل پہنچے کرسی پر ہی پریہ کی موت ہو گئی پولیس نے اطلاع ملنے پر ہاسپیٹل پہنچ کر لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہاسپیٹل منتقل کیا مشتبہ کیس کا یہاں پر ایک کیس درش کیا گیا ہے وزید تحقیقات چاہ رہی ہیں فیل اکرمان پولیس ٹیشن کے حدود میں منگل کی رات پولیس نے تلاشی مہیم انجام دی ڈی سی پی سوزون سائی چیتنیا کی قیادت میں دو سو پولیس ملازمین نے تلاشی مہیم حصہ لیا اس موقع پر میڈا سے بات کرتے ہوئے ڈی سی پی نے بتا کہ عوام میں امن و قانون سے متعلق اعتماد بحال کرنے کے لیے یہ تلاشی مہیم انجام دی گئی ہے انہوں نے بتا کہ اس مہیم کے دوران اٹھارہ راوڈی شیٹرز کو تحویر میں لیا گیا اور انہیں امن و قانون کو متاثر کرنے والی سرگرمیوں سے دور رہنے کی تاقیق کی گئی پولیس نے غیر قانونی بیلٹ شاپ پر تھاوا کرتے ہوئے شراب کی بہت نظر کی ہیں درکار دساویزات نہ ہونے پر چالیس ٹو ویلرز اور چار آٹوز کو زب کیا گیا ہے سوڈزوان پولیس اور سوڈزوان پولیس میں فلکنارما ڈیویشن میں پازی پانگر پہ چوٹا کارڈنل سچ آپریشن کیا اس میں آج سب کو پتایا ابھی الیکشن کوڈ بھی چلو لاغو ہو گیا ایلیکشن نوٹیفیشن بھی آ گیا لوگوں کو کارڈنلنس بیلڈنگ میشر کے سب سے ایک کارڈننس اچ آپریشن آج یہاں پہ کیا گیا ساری سوڈزوان کا فورس یہاں پہ موجود اور سی چیز کا اور ای آر کا فورس سے ساتھ ہم لوگ اس ای ایلیا پہ کارڈننس اچ کیا تو اس میں آج تین اکیوز ملا جو 307 کیس میں اٹم ٹو مٹر کیس پہ دو کیس پہ اکیوز تھے اپرادی تھے اور اپسکانڈنگ تھے آج یہ کارڈننس اچ میں ہم لوگ ان کو پکڑا تھا اور ساتھ ساتھ اٹار آرڈی شیٹ ہیں جو باہر گھوم رہے تھے ان کو بھی ہم لوگ پکڑا تھا اور ان کو کانسلنگ دیا لات بر گھومنا نہیں ہے اور یہ کچھ ہم لوگ کو دارو بیلڈ شاپس پہ دارو بھی پکڑا گیا پندرہ بوٹل کنگ فیشر کا آفسر چائز کا 43 بوٹلز اور ٹاڈی کا ٹاڈی پیکٹ جو 10 پیکٹس ملا اور باقی یہاں پہ ویہیکل چیکنگ ہم لوگ کر رہے تو تو بہت ساری ویہیکل ٹو ویلس ملا تقریباً چالیس ٹو ویلس ملا جن کے پاس ویلڈ ڈاکومنٹ نہیں ہے یا ان کے پاس نمبر پلیٹس آئی نہیں ہے ویسے کچھ حلقہ سملی ملک پیٹ کے علاقے جات پدمانگر شنکرنگر میں سو تیس پولیس کی طرح سے تلاشی محیم انجام دی گئی ایک سو ستر محکمہ پولیس کے عملے نے اس میں حصہ لیا جس میں ڈی سی پی ایڈیشنل ڈی سی پی انسپیکٹرز کے علاوہ محکمہ پولیس کا دوسرا عملہ شامل ہے تلاشی محیم کا دوران پولیس نے شراب کی بہت نہیں بغیر نمبر اور بغیر دستاویزات کی چلائی جا رہی ٹو ویلرز کو زب کیا جوبلی ہلز کے ارکن اسملی کے مبگینہ حامی کی طرح سے ایک شخص کو شدید زودکوب کے جانے کا ویڈیو وائرل ہونے کے بعد پولیس نے کاروائی کی ہے بتاگاہ کہ بھاسکر للیت اور اس کے ساتھیوں نے ایک شخص کو لاتھیوں سے پیٹا یہ واقعہ یوسف گڑے میں پیش آیا تھا پولیس نے دفعہ 307 کے تحت تیز درش کیا ہے للیت اور بھاسکر کو گرفتار کر لیا گیا ہے آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر اثر داتے ہیں جہری میاور اور اعتماد کی روایت زیورات ایسے کہ آپ کا دل جیت لیں جہری کے دلکش ڈیزائن آپ کو دوسروں سے منفرید بنائیں ہم ہر کسن کی ڈیزائن کی جونری آرڈس پر بھی بناتے ہیں کوئی یوں ہی نہیں بنتا جہری دنیا بھر کے پاندرہ ہزار سے زیادہ کے ڈیزائنز موجود ہیں اتنے خوبصورت ڈیزائنز کی جونری کہیں اور نہ ملے ہر 916 ہال مارک جونری پر نو میکنگ چارجز لو ویسٹیج کے ساتھ جہری اپنی زندگی کے خوشگوان لمحوں کو سجائیں ایک ہی کوہنیور بینکٹ ہال کے ساتھ مانگنی، شادی، والیمہ، بودھے پارٹیز، اینیورسیری جیسے دگر تقریبات کے لیے فلی ایئر کنڈیشنڈ میں دلہا اور دلہن کے لیے سپریڈ ہال سات سو لوگوں تک کے بہترین گنجائش کوالیفائیڈ ٹرینڈ مینجمنٹ ایکسپیرینس اینڈ ڈیڈیکیٹیڈ سٹاف وسی اور سیکیور پارکنگ لیڈیز اور جینڈز کے لیے دو دو لیفٹس کی سہولت آپ کے بجٹ کے مطابق بکنگ پیکجز ایک ایک کوہنیور بینکٹ ہال ٹولی چوکی ہائیدراباد ازیز کنسٹرکشن ماوین گروپ پیش کرتے ہیں 3 اور 4 BHK کے آلہ رہائش فلیٹس ہائیدراباد کے پرائیم لوکیشنز پرواکے جیسے ماوین 1 بنجارہ ہلز روڈ نمبر 12 ماوین گارڈن ٹاور سالرجنگ کالونی ٹولی چوکی ماوین ہائٹس ملے پلی ماوین زمزم لیبرٹی ٹولی چوکی شیکپیٹ مین روڈ ماوین ڈیزائر مرادنگر مہدی پٹنم ماوین فیمس ریسیڈنسی سیون ٹومز روڈ ٹولی چوکی ماوین پل اور ماوین ایوینیو سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی ماوین مہاراجہ ریسیڈنسی فتی دروازہ ماوین آشیانہ ملے پلی ماوین کلاسک ماسپ ٹینک بہترین فیسیلٹیز آلہ کنسٹرکشن اور مکمل تحافظ کی زامین ہے عزیز کنسٹرکشن ماوین گروپ بیسائٹ رت ندیب سپرمارکٹ شیک پیٹرو ٹولی چوکی ہیدرباد ہر شہری صرف پچاس ہزار روپے نقد رقم لے جا سکتا ہے ذابط اخلاق نافذ اضافی رقم رکھنے پر دستاویزات پیش کریں کاروائی کے دوران ویڈیو گرافی کانگریس نے کرناٹک کے عوام کو دھوکا دیا ہے دس سالہ کارکردگی پر مباحث کے لیے تیار ہری شراؤ کا اعلان تیلنگانہ کانگریس میں ٹکٹوں کا جھگڑا نمٹنے کے لیے جانہ رڈی کو دی گئی ذیمہ داری چار اپنی کمیٹی تشکیل ذابط اخلاق کی خلاف ارضی کرنے والوں کے خلاف تلاشی مہین جاری اتاپور اور پلسنپورے میں ایک کیلو سونا زب اور مادپور کے ہاسپٹل میں قاتون کی مشتبہ موت مختلف زاویوں سے تحقیقات کا آغاز اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ